اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید حیریس سے ہوں گے تو یہاں پہ ہو رہا ہے کام اور میں سیکھ رہی ہوں ورڈ پہ ٹائپنگ کرنا ویسے ورڈ پہ ٹائپنگ کرنا تو مجھے آتی ہے مبائل پہ تو ایزیلی ٹائپ ہو جاتا ہے ہم پیپرز وغیرہ ٹائپ کرتے ہیں لیکن میں نے کہا جی میں نے یہ کمپیوٹر پہ ٹائپ کرنا سیکھنا ہے تو کمپیوٹر پہ جو چیزیں ہوتی ہیں بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایڈ ہوتی ہیں یہاں پہ باکسز وغیرہ ایڈ کرنا تو سمبلز تو پہتا نہیں کیا کچھ تو اردو میں ٹائپنگ بڑا مشکل ہوتا ہے کمپیوٹر پہ بائل پہ تو ہاتھ بیٹھا ہوتا ہے آپ کا تو وہ میں یہاں پہ سیکھ رہی تھی تو کافی حد تک مجھے آ گیا تو مجھے اتنا گائیڈ بھی نہیں کرنا بڑا میری جو مجھے سکھا رہی تھی تو بڑا مجھے مزہ ہے سیکھنے میں تو میں نے کہا میں پاس ہوئی ہوں یا نہیں تو میں نے کہا ہاں بہت اچھے سے آپ نے کیا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ میں نے کر لیا مجھے بڑا شوق ہوتا ہے کہ نئی چیزیں میں سیکھوں اور اس کو دیکھوں ٹرائے کروں تو ظاہر ہے جب بندے نے ایک جگہ کام کرنا ہے تو وہاں پہ جو چیزیں ہیں تو وہ بندے کو سیکھنی چاہئے کیوں بندہ کسی پر ڈپینڈ کرے کہ یہ میرا کام کر دو تو اچھا نہیں لگتا کہ با بندہ کسی کو کہے جب آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو ہوتھ سیکھ کے نہ کرنا چاہئے تو یہاں پہ میں ریڈی ہو رہی تھی جی سکول جانے کے لئے تو یہاں پہ میں بکس وغیرہ دیکھ رہی تھی جو سلیبس تھا تو میں نے سوچا کہ اب چلیں جی ریڈی ہو کے جائے جائے سکول تو یہاں پہ میں فریج سے پانی کی بوٹل لینے ہی تھی میں نے رات کو میں بھر کے رکھ دیتی ہوں فریج میں تو تاکہ صبح تاکہ پانی اچھا ہسا تھنڈا ہو جاتا ہے پھر میں یہ بیگ میں رکھ لیتی ہوں اتنی سی میری بوٹل ہے میں سوچوں بڑی والی لینے کی جو ہارٹ اینڈ کول ہوتی ہے نا بوٹل وہ والی بڑی والی لینے کی تو وہ میری بیگ میں آئے گی نہیں تو اس حساب سے پھر میرے پاس بیگ بھی ہے میں نے کہا وہ بیگ لے لوں گی لیکن مجھ سے بزار جایا نہیں جا رہا کہ میں وہ والی باٹل ہوں میرے حال میں وہ والی باٹل جو اچھے والی ہے نا وہ ملے گی جی الفتے سے یا ملے گی امتیاز سے تو وہ بس جائے نہیں جا رہا تو بہت سارے کام ہے جو پینڈنگ بے ہیں اور میں نے ویٹ کیا تھا کہ کب مجھے چھٹیاں ہوں گرمیوں کی اور میں وہ کام کروں اور وہ کام بڑے بہت سارے ہیں لیکن میں وہ بتا نہیں سکتے کون کون سے کام ہے لیکن بس وہ گھر کے ہی پرسنل کام ہے کچھ تو بس ہماری قسمت ایسی ہے ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں چھٹیوں میں بلائے جا رہا ہے ٹیچرز کو جو ہم کہہ رہے ہیں ہم جو سینئر ٹیچر ہیں جن کو ایک سال ہو گیا ہوا ہے پرانی ٹیچرز کہہ رہے ہیں جن کو جی ان کو سکول میں بلائے جا رہا ہے وہ کام کر رہے ہیں ہم جی بچوں کے پیپرز ریڈی کر رہے ہیں نورس ریڈی کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ تو بس ہم جا رہے ہیں ہمارے چھٹیاں ہو جائے جو میرے پینڈنگ کام ہے وہ میرے ہو جائے ہیں کیونکہ بہت سارے کام ہیں ظاہرہ بندے نے سوچا ہوتا ہے کچھ بندے نے پلیننگ بھی کی ہوتی ہے ضروری نہیں ہاری کسی نے کام ہی کرنے ہوتے ہیں کچھ نے گھومنے پھرنے جانا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی شادی ہوتی ہے وہ ٹینڈ کرنے ہوتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جب بندے نے سوچا ہوتا ہے چھٹیاں ہوں گی تو وہ کام ہوگا لیکن وہ ہوئی نہیں تو بس جی ہم چھٹیوں میں بھی کام کر رہے ہیں یہاں پہ جی یہ واشنگ مشین دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے واشنگ مشین نہیں ہری دی ہے جی ایف سی کی جی ایف سی آپ نے نام سنو اگر جی ایف سی فینس ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تو یہ ہم نے واشنگ مشین لی ہے ہماری جو پہلی مشین تھی وہ ہمارا ساتھ چھوڑ گئی ہے کیونکہ اس نے اپنے پیسے پورے کارلی ہیں زاہر ہے ہر بندے کی ایک سپیری ڈیٹ ہوتی ہے انسان کی بھی ہوتی ہے تو زاہر ہے چیزوں کی بھی تو ہوگی نا تو ہم جو ہم کہتے ہیں جی چیز ایک چلتی رہے چلتی رہے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہم کہتے ہیں جی ایک بلب کیوں نہ ہو ہم کہتے ہیں یہ حراب نہ ہو بس چلتا رہے کیونکہ مہنگائی ہے حریدنا بڑا ہی مشکل آج کل ایک چھوٹی سی سوئی بھی نہیں تھے دھول سکتے تو ہم نے پھر کہا کہ ہی ٹھیک ہو سکتے تو وہ آدمی جو تھے وہ کہتے جی باڈی نہیں لگے گی پندرہ بیس ہزار کی باڈی لگے گی تو وہ بھی اس کا بروسانی کتنی دیر چلتی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نیو لے لیں تو ویسے بھی اس کو اس جو پرانی مشینہ اس کو تقریباً چودہ سال ہو چکے تھے تو کافی اس نے پیسے پورے کر لیں لیکن بس وہ یہ نہ مہنگائی ہے تو بس ہوتا ہے کہ لینی تو پڑھنی ہے تو یہ ہم نے جی ایف سی لیا اس دفعہ پہلے باس والی تھی ہماری تو یہ اس میں ہم نے پہلی دلائی کی تھی تو میں نے اوپر جا کے میٹ کو بتایا جی یہ اس طرح یہ اس طرح ہے تا کہ تمہیں پتا چل جائے کس طرح کس طرح کرنا ہے تا کہ تم یہ نہ کو کہ نئی چیز آئی ہے تو وہ بھی حراب ہے تو میں اس کو ساری چیزیں بتا کہ اس کو گائیڈ کر کے پھر میں نیچے آگئی تھی ہمارے تھرڈ فلور پہ نہ ہوتی ہے لانڈری وہاں پہ ہمارے کپرے دلے جاتے ہیں تو جی یہ ہمارے سکو میں ورکشاپ ہوئی تھی ٹیچرز کی تو بہت سارے ٹیچرز آئے تھے جنہوں نے ہمیں اسلامی پوائنٹ او فیو سے نا بتایا کہ ایک بچے کی تعلیم و تربیت کیسے کرتے ہیں تو بہت کچھ نا سیکھنے کو ملا تھا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہو آپ کو اچھی لگے گی تو اس کو لائک شیئر کریں جو لوگ میرے چین پر نیو آتے ہیں اس کو سبسکرائب کریں اور ہم جو انسٹا بھی فالو کر سکتے ہیں میں مل دیو آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر اور اللہ حافظ